بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب چینل ناظرین آپ تک کی اہم خبریں ہیں انہوں کا تجزیہ رکھتا ہوں آپ کے سامنے خواج عاصف نے قومی اسیمبلی میں نو مئی کے واقعات کے حوالے سے فوجی عدالتوں کے قیام پر جو قراردات پیش کی وہ منظور کر لی گی اس کی کیا اہمیت ہے وزیعظم شہباز شریف کی چیف سے ملاقات ہوئی نو مئی کے واقعات پر قانونی چارہ جوئی دوسرے منوں میں عمران خان کا کیا کرنا ہے اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بنگلہ دیش پر غیر جانبدارانہ الیکشن کرانے غیر منصفانہ بنگلہ دیش کے لوگوں میں جس میں وزیعظم کا بیٹا اور تجارت سمیت ویزو پر پبندیاں اور اس کے جواب میں بنگلہ دیش نے اور ہندوستان کے بڑے اہم لوگوں نے امریکی نائب صدر تک وہاں پہنچنے کی کوشش اور مثال کس کو بنایا آپ پاکستان کو اس کی تفصیل میں آگے آپ کے سامنے رکھتا ہوں عمران خان کی تمام کیسز میں زمانت منظور ہو چکی ہے لیکن عمران خان کو کس طرح تنگ کیا جا رہا ہے لیکن وہ مسکرائے جا رہا ہے ان کے سامنے اور چیف جسٹس الیکشن فیصلہ کل سنانے کا اعلان کیا جو فیصلہ کل سنائیں گے میں اس کا آپ کو آج ہی بتا دیتا ہوں عمران خان پر تارل کا جو جھوٹا الزام وہ بھی پریس کانفرنس کرنے پر ہرجانے کا نوٹس پندرہ دن میں غیر مشروط معافی اور تحریکہ لبیک سے مذاکرات شروع ہو چکے ہیں ان کا پاکستان بچاؤ مارچ اپ ڈیٹس کے آئے ہیں اور بڑی اہم خبر ہے امریکی اسٹیبلشمنٹ بلاول کی مدد کے لیے ان کے پاس سب کچھ ہو چکا ہے سوائے ووٹرز کی اور عوام کے اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کرکٹ کی ٹیم پندرہ اکتوبر کو ہندوستان احمد آباد میں ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں ہندوستان کی ٹیم ایشیا کپ کھیلنے نہیں آئے گی سچ کہتے ہیں مانگنے والوں کے پاس چوائس نہیں ہوتی کتنا دیں یہ دینے والے کی مرضی ہے جو دے اس کا بھی بھلا جو نہ دے اس کا بھی بھلا شہباز شریف تو خود آپ کو پتا ہے کہہ چکا کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز اور موڈی نے جو کل رگڑا ہے اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے ان تمام خبروں کی میں تفصیل آب کتا تھا پہلے ہندوستان میں بھی مغل بادشاہ اور انگزیب کی تصویر لوگ موبائل کی ڈی پی میں لگاتے ہیں آپ کو پتا ہے پروفائل پکچر تو وہاں کچھ مسلمان نوجوانوں نے تصویر لگائی مہمبئی میں ان کے اوپر مقدمات درج کر دیئے گئے انہیں گرفتار کر لیا گیا اور وہاں ایک اورگنزیشن انہیں سیکشن 298 میں ان کا قانون بنائے ہیں انہیں کہ جی کوئی ایسی چیز جسے دوسروں کا دل دکھے ان کے زخموں پر آپ نمک چھڑکیں تو ایسی چیز اب آپ مجھے پتا ہے آپ کونسی آ رہے گئے لیکن یقین کریں اس وقت پاکستان میں بھی فضاء آ جائی ہے پولیس بقیدہ طور پر لوگوں کو روک کر موبائل چیک کرتی ہے کہ عمران خان کی تصویر ہے تو ڈرائے جاتا ہے کہ اگر تمہارے عمر ہم آرمی ایکٹ لگوا دیں گے اور پھر انہوں سے پیسے لے لیے جاتے ہیں نوٹ پکڑ لیے جاتے ہیں موجہ لگیں یہ پولیس کی تو لوگ گھر سے نکلتے ہیں موبائل فون پر اکثر بیشتر جو ڈر پوک لوگ ہیں بہت ہی ڈر پوک وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں بعد میں گھر آکے دوبارہ اپلوڈ کر دیتے ہیں بچپن سے ہم لوگ پڑھتے ہیں جابر حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے تو یہ تو جہاد ہے پھر اور جو حکومت کام کر رہی ہے وہی کام نے رندرہ موڈی کر رہا ہے تو حق کی بات پھر یہی ہے کہ آپ پر امن انداز میں اپنی جدو جہد سیاسی میدان مشکست نہیں قانونی جنگ کریں بلا شبہ قانون کے حالات بڑے پتلے ہیں اب چیف جسٹس نے جو الیکشن کا فیصلہ سنانے کا اعلان کی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ دیکھیں سپریم کورٹ کے اوپر توہین عدالت اور توہین کا کیس پہلے سب سے پہلے ان کو اوپر چلائیں جنہوں نے آئین ٹوٹ گیا قانون بکھر گیا انہوں نے فیصلہ کرنے کی بجائے ڈنگ ٹوپاو برورام ایک جمع ایک دو ہیں جج نے ایک سے ایک گیارہ بنا دیا کچھوے کی چال رینگ رہے ہیں انہیں تیندویں کی چال چلنے کا زمانہ تھا سپریم کورٹ نے پنجاب الیکشن پر جو لارجر برینٹ تو اس پر حکومت کی درخواست مسترد کی کہ جی تین رکنی بینچی سنے گا سماعت کرے گا وہ کیا رنگ لائیں گے وہ بھی دیکھ لیں گے کل پر جس طرح آفس نے ان کی کاؤز لسٹ ہے وہ بھی جاری کر دی ہے لیکن ہوگا کیا انہیں یاد نہیں آیا شاید کہ الیکشن کی تاریخ چودہ میئی تھی اسے دو دن بعد مہینہ پورا ہونے والا ہے لیکن جس طرح حقیم ہے سمی اللہ تو کلیم اللہ کلیم اللہ تو سمی اللہ وہ حسن سردار بیچ میں یہ وہی واردات چل رہی ہے ملکل وہی واردات عمران خان کی البتہ معاملات کچھ بہتر انٹی کرپشن میں ڈیرہ غازی خان کے مقدمے میں حفاظتی زمانت ہوئی نو مقدمات میں عمران خان کی زمانت تیرہ جون تک پہلے آٹھ جون کو آپ کو پتا ہے پانچ دن کی تھی اور جو تیرہ جون میں پورے ہو رہی ہیں اس میں چھ مقدمات شامل ہیں توشہ خانہ ہے جالسازی اداروں پر بغاوت اکسانے کا ایک مقدمہ اس پہ بھی بننا چاہی ہے بالکل بنتا ہے مقدمہ یقین کریں اور صبح نو بجے سے بلکہ صبح ساڑھے چار بجے سے وہ نکلے ہوئے اسلامباد ہائی کورٹ میں نو بجے پہنچے انہوں نے پہلے لفٹ بند کر دی سڑھییں چڑھ کر چوتھی منزل پر چیف جسٹس کی عدالت میں وہاں پر پورے دو گھنٹے انتظار محسن کیانی جج کی عدالت پھر انتظار کرنے کے بعد چیف جسٹس کی عدالت میں گئے وہاں پھر ایک گھنٹے انتظار جان بوجھ کر یہ گراؤنڈ پہ بلاتے ہیں کبھی اوپر لفٹ پہ بلاتے ہیں کبھی محسن کیانی جاجے زمانت کا کیس سننے سے انکار کرتا ہے کبھی اسلامباد ہائی کورٹ کی انتظامیہ زمانت کی درخواست اتراز لگا دیتی ہے اور پھر یہ دیکھیں یہ زمانتیں تو کال ختم ہو جائیں کال پھر اسلامباد ہائی کورٹ میں مقصد ان کو عمران خان کو فیزیکلی منٹلی توڑ دیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہے یہ یزید کے سامنے وقت کے سر نہیں جھکائے گا کبھی بھی یہ نہیں ٹوٹے گا نہیں تھکے گا انشاءاللہ سنم جعوید اور طیبہ راجہ کی جو زمانت تھی اس پر بھی کاروائی انیس جون تک ملتوی اتنا زیادہ دباؤ ہے عدالتوں پر کہ وہ مقدمات کی بجائے سہولتکاری شروع کر دی انہوں نے اور ابھی جو بڑی ملاقات ہوئی ہے خان پر ملٹری کورٹ کے مقدمے کا اور بلاول زرداری کے لیے میدان صاف کرنا آج عمران خان سے ایک اصافی سوال پوچھ رہا تھا کہ ہائی کورٹ کے چکر لگانے سے اب تھک تو نہیں جاتے عمران خان نے کہا میں چکر لگانے سے نہیں تھک رہا میں اس پورے عدلیہ کو سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کروں کہ یہاں ہم میرے جیسے بندے ٹھوکریں کھا رہے ہیں تو عام لوگوں کا کیا حال ہوتا ہوگا انشاءاللہ والعزیز اقتدار میں آگئے یہ سسٹم ضرور ٹھیک کروں گا اللہ کرے ایسا ہو سب یہی چاہتے ہیں سب سے بڑی برائی کی جڑی یہ لوگ ہیں معاملات کیا ہیں دیکھیں شہباز شریف کو راضی کیا جا رہا ہے کہ آپ بلاول کے حق میں دستبردار ہوں زرداری نہیں مان رہا اسٹیبلشمنٹ بلاول کے حق میں بقیدہ طور پر نظر آتی ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں تین بڑی وجوہات انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ بلاول زرداری کو مغرب پسند کرتا ہے اس کی دو تین وجوہات ہیں ایک تو دیکھیں روس یوکرین کی جنگمن کا بڑا اس وقت یوکرین ان کی جنگ میں جو لڑائی لمبی ہوتی جا رہی ہے اسلحہ ختم ہوتا جا رہا ہے یوکرین کو چاہیے اسلحہ اور بھاری تعداد میں پاکستانی عوام کو جو پیٹ کاٹ کر بنا ہوا اسلحہ اس کی بھاری کھیپ جو ہے وہ یوکرین کے فوجیوں کے ہاتھ دی جاتی ہے علاقاتیں ہوتی نہیں اس میں یہ بات ہے پائے گی یہ شاہ محمود قریشی یا عمران خان ہوتی ہے تو کبھی بھی نہ کرتے اس جنگ کا حصہ بننے کو تیار نہیں تھے اسی لئے آج امریکہ یہ سارا کچھ کر رہا انہوں نے تو امریکہ سے درخواست کی بلاول وغیرہ نے کہ ہمیں جو تیل عمران خان منظور کروا آگے اس پر پابندی نہ لگا مطلب امران خان کے صدقے وہ تیل بھی لے رہے ہیں لگوا آ رہے ہیں افغانستان کے معاملے پر دوسرا بلاول وہاں کی خواتین کی تعلیم ان کے اندرونی معاملات میں امریکہ کے موقف کی حمایت کیونکہ امریکہ آپ کو پتہ ہے جمہوریت کے چیمپئن ہے یہی بات تو امران خان بار بار انہیں کہتا ہے کہ آپ جمہوریت کے چیمپئن منتے ہیں یہاں جو ہو رہا ہے وہ بھی تو دیکھو امران خان تو سے ان کا اندرونی معاملات سمجھ کے نہیں چھیڑا تھا لیکن یہاں پاکستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں یہ انہیں نظر نہیں آنی دیسرا بلاول مزرداری اہم جس پرستوں کے مطالق جو قوانین ہیں پاکستان میں بھی لانے میں مدد کرے گا ایک اچھا پلیٹ فارم بنائے گا اس میں آپ کو پتہ ہے امریکی صدر نے بھی پچھلے دن آپ نے خبر دیکھی ہوگی سکول کے اسادسہ کے لیے پانچ لاکھ ڈالر کا پروگام بتائی ان اسادسہ کے لیے جو ٹرانس جنڈر ہیں اور بلاول زرداری اسی لیے امریکہ اور برطانیہ کی بہترین چواہش سے مغرب کی ابھی روس کا جو تیل پہنچنے والا یہ بھی سلسلے کی اکڑی ہے ان کے لیے گراؤنڈ کھیلنے کے لیے لیول کیا جارہا ہے لیول پلائنگ فیڈڈ جیسے کہا جارہا ہے لیکن جس طرح خواجہ سرا جس طرح ماف کیجئے خواجہ آصف جیسے لوگوں کے خواجہ سراوں کے گھر بچے پیدا نہیں ہوتے اس طرح وزیراعظم بلاول بھی بنتی مجھے مشکل نظر آتی ہے یہ صرف عوام نہیں ہے ان کے پاس ووٹ نہیں ہے ابھی آصف علی زرداری کو دیکھیں لاہور میں وقت گزار کے اس نے کتنے لوگ بھرتی کیے ایک ٹک ٹاکر اور ان کی جانگیر ترین صاحب کی استحقام پارٹی پہلے ہی گئے مستحقم ہونے جا رہی ہے سہولتکاروں کو یہ بات بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ عوام میں مقبولیت ضروری ہے لیکن یہ بچارے ادھر ہی نوے افے پاس نوے کی دہائی میں پھسے ہوئے تحریک انصاف کے لوٹوں کو الیکشن لڑنے کا دیکھیں علی زیدی فواد چوہدری اور عمران اسماعیر انہوں نے ہاتھ جوڑ لی ہیں استقام پاکستان سے کہ یہ لیں جی ہم کوئی عوضہ نہیں چاہتے اس نے پر بچارے تھک کہ پھر علیم خان کو صدر بنا دیا عامر کیانی کو جنرل سیکٹری اور اونچودری جو خود میں نے اپنی آنکھوں سے مران خان کا تولیا ٹیشو پیپر چھوٹے موٹے استری کروانے یہ برتن یہ وہ کام کرتا تھا وضوح کرانے کے لئے لوٹا پاکڑنا یہ وہ اس کو بھی بلایا اور ویسے بھی خواجہ آصف سے دیکھیں یاد آیا کہ قومی اسیمبلی میں جو انہوں نے نو میئی کے واقعات ہیں اسے جلد کہتے ہیں مکمل کریں لوگ بھولتے جا رہے ہیں ٹرائل فوجی عدالتوں میں کروائیں جو بحث شروع ہوئی اس میں تو اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کھڑا ہوا اس نے کہا قومت سب سے پہلے مدنی وسائل پر اسے بتایا کہ مدنی مسائل نہیں مادنیاتی وسائل پھر وہ کہتا ہے یہ تلیم کا مسئلہ ہے سارا تلیم کی اہمیت پر ضرورت دیں جتنی اہمیت راجہ ریاض کی جمہوری سسٹم میں اس پارلیمنٹ میں ہے اتنی ہی اہمیت جو خواجہ آصف نے قرارداد پیش کی اس کی اہمیت ہے اس طرح کی کتنی قراردادیں کشمیر پر انہیں ہندوستان کی حملوں پر انہ کی ان کو کیا فرق پڑا بتا دیں آپ ہو دی لیکن امریکہ کے دوہرے میار پر شدید سوالات اٹھ رہے ہیں اور یہ سوالات اٹھانے والی زفا بنگلہ دیش کی کمیونٹی وہ بھوکت چکے ہیں بنگلہ دیش آپ کو پتا ہے شیخ مجیب اور ہندوستان ان کی پھر مدد کر رہے ہیں ہندوستانی مجیاد کملا ہیرش آپ کو پتا ہے امریکہ کے نائب صدر ہے تو اب دیکھا جائے تو اصل مالک وہی ہے بائیڈن صاحب تو بڑے فارغ ہو چکے ہیں بوڑے ہو چکے ہیں اب بنگلہ دیش میں جو بائیڈن کی حکومت نے سارا فوکس جمہوریت کی ترقی اور فروغ کے لیے اب بنگلہ دیش میں اتنی ترقی چاہیے تمہیں اور کسی ملک میں نہیں اور سب سے اہم معاملہ کہ جو تمام لوگ کے لیے جمہوریت میں الیکشن کروانے اور وہ بھی صاف شفاف انبائسٹ رکاوٹ کہتے ہیں جو بنیں گے لوگ مثلا وزیراعظم شیخ حسینہ کی حکومت میں موجود جو لوگ ہیں انہیں امریکہ کے ویزے بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ اس وقت جو تقریباً ساڑھے سات سو ملین کے قریب ہے کہنے جس پہ ہم بین بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ بڑا ایم نکتہ شیخ حسینہ نے 2018 میں عمامی لیگ 298 سے 288 سیٹیں جیت گئے تھے اور امریکہ برطانیہ یورپی یونیون جاپان کو سب کو یہ خطر ہے جی کہ یہ الیکشن ہم نہیں مان سکتے اس طرح تو صرف شمالی کوریا میں ہو سکتا ہے یا مشرف صاحب کے ریفرینڈم میں ہو سکتا ہے لیکن یہ معاملہ پاکستان کے تناظر میں اس طرح دیکھا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان سوری بنگلہ دیش اور ہندوستان دونوں نے مل کر اس معاملے کو آگے بڑھانے کا فیصلہ گئے وہ کہنا جی پاکستان میں اس وقت تقریبا ہم دیکھا مارشلہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت نے لگایا ہوا ہے زبردستی اغوا امران ریاض کے کیس کو بہت بڑی مثال بڑھا جائے امران ریاض کی کیس کو اٹھایا بھی جائے گا انشاءاللہ وہاں اور جو موجودہ کیسز کی تعداد ہے تحریک انصاف کے دس ہزار کارکن جیل میں اور لیول پلائنگ فیلڈ کے نام پر جنرل رانی کی تمام خواہشات کو تندور میں آگ کی طرح جھونکا جا رہا ہے عوام کو ایسا صرف مارشلہ کے دور میں ہو سکتا ہے تشدد کو ایک سیاسی ہتھیار بنایا جا رہا ہے پارٹی توڑنے کے لیے لوگوں کو لیدہ کرنے کے لیے اب یہاں جو بنیادی نقطہ ہے بنگلہ دیش میں جو امریکہ میں یا برطانیہ میں جو لوگ رہتے ہیں سیاستدان ان میں شیخ حسینہ کا بیٹا بھی ہے گرین کارڈ ہے اس کے پاس ان کے لیے خطرہ ہے اس طرح تو ہمارے آپ کو بتا ہے وہاں ہیکل جایکل بھی وہاں ہدھ رہتے ہیں دوزار تیس میں آپ کو اچھا یاد ہوگا کہ جو کانفرنس ہوئی تھی جمہوریت کی اس میں بھی انہوں نے بنگلہ دیش کو انوائٹ نہیں کیا کہتے ہیں وہاں جمہوریت نہیں ہے پاکستان میں جمہوریت ہے کوئی کہہ سکتا ہے یہ بات پاکستان کے تو سارے سرکاری افسران برطانیہ میں رہ رہے ہیں نواز شرکی بیٹوں کے برطانیہ بھی شہریہ ہے حالانکہ برطانیہ پیدا نہیں ہوئے پارلیمنٹ میں موجود تقریباً اسی فیصد لوگوں کا خاندان امریکی برطانیہ بھی ہے کینڈا کا شہریہ ہے جمہوریت تو ہے ہی نہیں وہاں تمام سرکاری افسران ہمارے تمام سابق پانچ بڑے عدوں پر رہنے والے اس وقت یورپ، اسٹریلیا، برطانیہ، کینڈا دبائی میں مقیم ہے اور ان کی صفاقی دیکھیں کہ ابھی جو صحافیوں کی صفاقی اس کی بات کرو یہ تو سیاستدان تو ہوگی نا کہ عمران ریاض نے خطاب کیا تھا ابھی عرشت شریف کی ایک تقریب میں مہینہ نے جعوید لطیف کو بلا کر گرانٹ مانگ لی آج انشورنس کے نام پر وزیر اطلاع مریم اور انگزیب آئی پولوں کی بارش کر رہے ہیں پتہ نہیں کنیزوں کے بھی یہ حال ہے راج کماری کی جنرل آنی تو جنرل آنی اس کی کنیزوں کا حال دیکھیں انشورنس کے چند پیسوں پر یہ اپنا ضمیر ہو رہا گھن آتی ہے اسے بدگدار لوگوں یقین کریں اسی لئے وہ جب ان کی بھیک مانگنے کی اوقات کی بات آتی ہے اب ہندوستان نے ایشیا کب کھیلنے سے انکار کیا اتنی کتنی جرت نہیں یہ انکار کریں یہ پندرہ اکتوبر کو کھیلنے چلے گئے وہ ننیدنا موڈی کا کلمہ خطاب دیکھ رہا تھا اس نے پاکستان کے حلاف جو باتیں کی افسوس ہوا دل دکھا انہوں نے کہا یہ تو اپنی موت مرنے والے ہیں ادھر تو کچھ ہے ہی نہیں لیکن مجال ہے حکومت میں سے کوئی ایک شخص بھوٹ کے بلاول ذرداری یا کوئی اس طرح کی ان کی مضامت کرتا کوئی مضامت نہیں لیکن تاجروں نے جگت لگا دی ان کو پارلیمنٹ کہتے ہیں یہ رات آٹھ بجے بند کریں دکانے تو انہیں کروڑوں کا مہانہ منافع ہوگا تاجروں نے کہا پارلیمنٹ مستقل بند کرو کھربوں کا منافع ہوگا واقعی پارلیمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے سینٹ پارلیمنٹ جمہوریت یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ سارا ڈرامے ہیں لبیک کے مارچ کی بھی اپ ڈیٹ وہاں ایک مذاکراتی ٹیم بنائی رانہ صلی اللہ کی قیادت میں ابھی جو شباشیف کی ملاقات ہوئی اس میں بھی ایک آگیا تحریک اللہ بیک سے مذاکرات کریں آنے دیں اسلام آباد انہیں پورا عمل انداز میں سوائے تحریک انصاف کے جو مرضی آئے جس نے جو کرنا ہے آگے کر لیں لیکن تحریک انصاف کو نہیں آنے دینا کیونکہ عمران خان پاور میں اس نے لوگوں کو شعور دے دی ہے اور سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے اس وقت جو انہیں برداشت نہیں ہو رہا بلاول ذرداری کیوں ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہے ایک تو اس کے باپ کی خواہش ہے دیکھیں یہ آخری عمر میں اس طرح کی خواہشات جب انسان آخری عمر پہنچا تو اس کے مال اور حوث بڑھ جاتی ہے اس کی اسی طرح نظرداری کی اندر اقتدار کی حوث پاگل ہوا ہے کہ کسی طرح بلاول کو وزیراعظم بنا لو میں ایک نشان لگ جائے کہ میرا بیٹا وزیراعظم پاکستان بن چکا ہے یہ صرف ان کی معصوم معصوم خواہشیں انہوں نے جب بنای ہوئی ہیں اپنی اس کی اتنی سی خواہش باجوہ صاحب کی اتنی سی خواہش تھی آج یہ تمام لوگ چلے گئے ہیں اس تمام لوگ آپ دیکھ لیں جن جن لوگوں نے پاکستان کو نقصان پہ جائے ہر ایک انجام آپ کے سامنے لیکن یہ لوگ نہیں ہیں لیکن پاکستان پیچھے پتھر کے دور میں جلا گیا اتنا پیچھے چلا گیا حالات اس قدر دس کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے اس کا مطلب آپ ذرا دیکھیں ہمارے ساتھ چائنہ میں غربت ختم ہو چکی ہے اس طرف ہندوستان میں معاشی حالات آپ دیکھیں وہ دنیا کی بہترین ایکانومی بننے جا رہے ہیں اس طرف ایران کو دیکھیں ان کے ساتھ کوئی تجارت نہیں کرتا کوئی ان کے ساتھ مال و فروغ کی بات نہیں کرتا لیکن وہ لوگ ان کا دس لاکھ روپے کا نوٹ پاکستان میں سو روپے کی بھی نہیں بنتا لیکن ان لوگوں کی دیکھنے حالت وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں تبکہ ہم ان سب امیر ریاستوں کے بیچ میں ایک غریب داغ کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں بنگلہ دیش ترقی کر گیا سری لنکا حالانکہ دیوالیا ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں دیوالیا پانے میں بھی وہ پاکستان سے بہتر حالات میں ہیں تو یہ حالات مزید بتر سے بتر ہوں گے انہیں حل کرنے کا انکہ یہ ایک معاشی دلدل ہے حقیقت میں دلدل ہے اس میں جتنا زیادہ یہ ہاتھ پاؤں ماریں گے اتنا دھستے جائیں گے انہوں نے کوئی پلان نہیں ہے اوورسیز پاکستانی اس حکومت کا نام نہیں سننا چاہتے ہیں شدید تنی نفرت اور حکارت پھر ان کے جو آگے سے نہ انہیں ووٹ دینا پھر ان کے نام ڈالنا پھر انہیں تنگ کرنا ایک سسٹم بنایا ہے انہوں نے جو دہشت اور خوف پھیلانے کی کوشش کی دنیا بھر میں اوورسیز پاکستانیوں پر وہ اس طرح کام کی کہ اب لوگوں کو نفرت ہو گئی ہے ان سے اور اس نفرت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ آپ ڈائریکٹ انویسمنٹ کی بات کرتے ہیں لوگ وہاں ایک ڈالر بھیجنے کو تیار نہیں ایک دینار ایک ریال ایک پیسہ بھی وہاں بھیجنے کو تیار نہیں تو ان حالات میں آپ کیسے چل سکتے ہیں اس سال کے آخر میں پچیس عرب کی کس پھر اگلے سال کے آخر پچیس عرب آپ کہاں سے پیسے لائیں گے آپ کے پاس کوئی ایسا راز نہیں کوئی آپ کو پیسے دینے کو تیار نہیں اب کسی صورت میں اس دلدل سے نہیں نکل سکتے جب تک کہ آپ وہ عوام کی بنائی ہوئے حکومت کو سامنے نہ لائیں اللہ کریں انہیں اکل آئیں دعا کریں کہ ان کو سمجھ آئے کہ پاکستان کے مسائل کا حل کیوں دنیا میں جمہوریت جمہوریت کی جاتی ہے امریکہ کیوں اتنی ہے ہندوستان آپ کے سامنے پیچھے چالیس سال آپ صرف چالیس سال کا پیچھلے ڈاٹا نکال کے دیکھیں دونوں ممالک کا پاکستان اور ہندوستان کا دونوں کے اندر ریسرچ کریں آپ کو اندازہ ہو جائے کہ چالیس سال میں وہ کیوں ترحقی کر گئے اور ہم چالیس سال میں کیوں پیچھے چلے گئے جمہوریت عوام کی وہ حکومت جس نے عوام کے لئے اقام کرنا تھا اپنا خاص خیال لکھیں مجھے اگلی ویڈیٹر کے لئے اجاز ہیں اللہ حافظ